اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوستک ٹھاک ہوں گے آج ہم جی بنا رہے ہیں تلبینہ تلبینہ عربی کا لفظ ہے اور مختلف حدیث کریم میں اس کا ذکر آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ بہت شوق سے کھاتے تھے اور جب آپ کے اہل خانہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ تلبینہ بنایا جائے اور فرماتے تھے کہ یہ غم کو دور کرتا ہے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں تھاک جاتا ہوں تو جبریل علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ تلبینہ کھائیں تو اس سے آپ اس کی طاقت اس کے اندازہ کر سکتے ہیں اس کی صحت بخش ہونے کا کہ کتنی فائدہ مند چیز ہے تو ہم اس کو بنائیں گے یہ غذا بھی ہے دوا بھی ہے اور سنت رسول ہے اس ویسے اس کا ثواب بھی ہے تو ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ تلبینہ کیسے بنا جاتا ہے تو سب سے پہلے جاؤ کا دلیہ میں ضرورت پڑے گا جاؤ ایک گنم کی طرح کی فصل ہے اور اس کا دلیہ بنا جاتا ہے اور اس کے آٹے سے سطو بنتے ہیں اور میں نے یہ ایک پہلا لیا ہے دلیہ کا یہ پنسار کی دکانوں سے عام مل جاتا ہے اور مختلف پیکٹوں میں بند بھی ملتا ہے مختلف کمپنیوں نے پیک کیا ہے آپ کسی بچی کمپنی کا دلیہ لے لیں اور اگر آپ کچھا دلیہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو بالنا پڑے گا ویسے انٹریک آپ دودھ میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ میں نے کچھا دلیہ لیا ہے تو میں اس کو پہلے پانی ڈال کے اوبالوں گا تو یہ ایک پہلا دلیہ کا تھا تو اس میں میں دو ڈائی گلاس پانی کے ڈالوں گا اور اس کو پہلے آگ پر رہا کر اچھی طرح دلانا ہے اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد باقی چیزیں شامل کریں گے اس میں کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں جاتے ہیں یہ صرف دو تین چیزیں ہیں یہ جو کا دلیہ دودھ اور شہد اس کے جو اصل ریسپی ہے اس میں یہ صرف تین چیزوں کا ذکر آیا ہے مزید آپ اپنے حساب سے آپ چاہیں تو آپ کلونجی شامل کر سکتے ہیں کلونجی کا مختلف آدیس میں ذکر ہے بہت سی بیماری ویسے شفاہ ہے اس میں بھی اور اس کے علاوہ کشم شامل کر سکتے ہیں کاجو شامل کر سکتے ہیں بادام پستہ کچھ بھی ہم شامل کر سکتے ہیں طاقت کے لحاظ سے اس کو جتنا زیادہ سمان ڈالیں گے اتنا فائدہ منت چیز بنیں گی لیکن میں کوشش کروں گا کہ قریب حقیقت سے قریب درین رہ کر جو اصل ریسپی ہے وہ ہی بناؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح بنتی ہے تو سب سے پہلے یہ دلیہ ہمارا عبال رہا ہے ادھر جی میرے پاس ہے شہد یہ خالص بیری کا شہد ہے جو میں نے خود اتارا ہے ہمارے علاقے میں الحمدللہ کافی مقتال میں مل جاتا ہے اور سیزن کے حساب سے میں شکار کرتا ہوں اور شہد اتارتا ہوں اور ساتھ میں دودھ ہے پینس کا طرح دودھ یہ تک منہ ہے ڈیڑھ کے لو اور اتنا کافی رہے گا شہد جو ہے یہ بہت لازمی جوز ہے اس کا شہد ہم ڈالیں گے بعد میں جب یہ پاک جائے گا تو تھنڈا کرنے کے بعد کھانے کے ٹائم آپ اس میں شہد شامل کر سکتے ہیں دو چمچ ایک پلیٹ میں یا تین چمچ آپ جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اسے صحاب سے اور شہد اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ خجور کا پانی استعمال کر سکتے ہیں رات کو خجور کو کاٹ کر آپ پانی میں پھکو دیں اور صبح وہ پانی استعمال کریں عرب ملکوں میں قدیم زمانے میں یہی چیز بھی ٹھیک استعمال ہوتی تھی چنی آپ نے اس میں نہیں ڈالنی ہاں اگر اور کچھ نہ ملے تو پھر آپ اس میں شکر شامل کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی کشمش میں نے لیا ہے کشمش یہ میں اس کے اندر ڈالوں گا کلونجی میں ڈالن جا رہا تھا لیکن کلونجی مجھے ملی نہیں ہے تو اس کے بغیر ہی بنائیں گے اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں آگے یہ جی ہمارا دلیا جو ہے وہ گل رہا ہے اس کو تقریباً چھ سات منٹ ہو چکے ہیں گلتے ہوئے اور اس کے اندر لیس سی بننا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دلیا جو ہے وہ گلنے کی طرف جا رہا ہے تو اب اس کو اندر دودھ شامل کریں گے یہ میرے پاس ڈیڑکلو دودھ ہے لیکن چونکہ پتیلی چھوٹی ہے تو میں ایک دفعہ میں شابل نہیں کر رہا پہلے آدھا دودھ شامل کروں گا اور جب یہ دودھ دلیا پی جائے گا اور کچھ خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی دودھ شامل کر دوں گا تو اس طرح سے آپ بھی سٹیپ پہ سٹیپ اس میں دودھ شامل کر سکتے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے بہت آسان ہے اس کے بنانا بہت فیدہ مند بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ایک دفعہ اور ساتھ ہی پھر وہی گزارش میں رہی ہے کہ چنل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کا ایکن کو ضرور پریس کریں تک آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو اب جو مارا دودھ جو اب عوبل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو حیلاتہ رہوں گا ایستا ایستا تاکہ یہ باہر نہ گرے کیونکہ دودھ جب عوبلتا ہے تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھ جی سے باہر نہ چلا جائے تو اس کو ایسا سہلاتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے تو فیدہ کے لحاظ سے جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے اس پر بحضیت مسلمان ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتنی فیدہ کرے گی آپ سال میں ایک دو بار جب آپ کو وقت ملے آپ اس کو ضرور بنائیں اب پتلی میں جگہ بن گئی تھی تو جو دودھ میرے پاس باقی پڑا گو تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا اس کے اندر اور میں اس کو اب مزید پکاؤں گا دس سے پندرہ مٹ کے لیے مزید اس کو پکانا ہے تاکہ اچھے طرح سے پاک جائے اور دلیا جو ہے وہ جگجان ہو جائے دودھ کے اندر اچھے طریقے سے اور اس کو اب ضرور بنائیں اور سردیوں کے موسم میں خاص طور پر بزرگوں کے لیے گرم مریضوں کے لیے آپ ضرور بنائیں عورتوں مردوں بچوں سب کے لیے یہ اقسام فیدہ مند ہے اور بہت ہی مزے کی چیز ہے اور بہت آسان ہے اور بہت سستی چیز ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومیٹ میں بتائیے گا کہ یہ رسوی آپ کو کیسی لگی اب جی اس کے اندر شامل کرتے ہیں کشمش اب ہمارا دلیا جو ہے انتظار ہو چکا ہے یہ بالکل اب آخری مریائل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فل گڑا ہو گیا تو اس کو اتنا ہی گڑا ہم نے کرنا تھا اس کو مدید اگر گڑا کریں گے تو پھر جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ بالکل الوے کے شکل میں آ جائے گا ہمیں اس شکل میں نہیں چاہیے ہمیں سوپ کی شکل میں چاہیے تاکہ یہ آرام سے بچے بھی بہت شوق سے پیتے ہیں اور بڑھوں کی بھی پسندیدہ چیز ہے اور یہ بالکل ہمارا آخری مریائل میں اتیار ہو چکا ہے کوپنگ کے چینل پر آپ کو فاسٹ فوڈ کی اور آلو مٹر گاجر گو بھی وہ ریسپی بہت ملیں گے آپ کو لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑی سی جو انٹیک ریسپیز ہیں یونیک ریسپیز ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی حالانکہ بہت آسان ہوتی ہیں میں اس طرح کی ریسپی کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈونڈ کر آپ کے لئے لاز سکوں اور میں اس کوشش میں کان تک کم جاب ہوتا ہوں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں اور ساتھی میری چلان کو ضرور سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ باکس میں میری رائے کا ازار ضرور کریں اب جی ہمارا تلبینہ بھی لکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو پہلے میں ڈالتا ہوں یہ آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑے سوپ کی طرح اس کی شکل بن گئی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا تلبینہ بہت پیارا تیار ہو چکا ہے تو یہ غذا بھی ہے دوا بھی ہے سنت بھی ہے اب اس میں میں شامل کرتا ہوں شہد میں اندازے سے دو سے تین چمچ شہد اس میں شامل کر رہا ہوں آپ اگر ناپ کر ڈالنا چاہیں تو آپ نے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو شگر کا مرض ہے یا اس طرح کبھی پیکے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کو شاید جو ہے وہ استعمال کرتے وقت اس کا تھوڑا دیان رکھنا پڑے گا مجھے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کو اندر کھلے لولا استعمال کر سکتا ہوں تو یہ شاید ڈال دی ہے اور یہ جناب میرا تلبینہ کھانے کے لئے تیار ہو گیا تو یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو آگے بھی آپ کے لئے لاتا رہوں گا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اپنے سکتا شاید جامل کرنا ہے تو یہ بہت آسان دیش ہے اور ثواب بھی یہ ہے اس کو بنانا اور کھانا سنت سمجھ کر کھائیں اور اس کے ذائقے سے فیدہ بھی اٹھائیں اور غذایت سے فیدہ اٹھائیں جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جلد ملتے ہیں